السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں شہدیس سے ہوں گے خوش ہوں گے ہم اپنا جو ہے ایک ٹاپک ہے کمرشپ ڈاؤگرفی میں آپ کے ویچل کلاسز میں میں لے کے آیا ہوں اور یہ ٹاپک آپ کا چپٹر نمبر تری انوائلومننٹس امپیکٹ آن ہیومن بیہیوئیر اس کے اوپر مشتمل ہے اس کے بارے میں کچھ بات کر لیتی کہ what is environment how does it impact on human activity environment if if we look at the chart environment divide into natural and culture it's mean natural environment another is cultural environment another is cultural environment natural environment further divide into physical and physical and weather and climate cultural environment further divide into built environment 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 the totality totality of our surrounding is called our environment all living things all living things and non-living things that occur naturally on the earth and the condition of weather and climate these are all included in natural environment what is physical environment physical environment describe the stuff of the earth the stuff the earth is made from and how it behave against and in favor of human activity whether the state of the atmosphere at a particular place at a particular place at a particular place and time as regards heat cloudiness dryness sunshine wind rain etc 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 that常 the weather conditions prevailing in an area in general or over a long period is called climate clime let's say what's our surrounding which will not get to the earth or whatever it willis and stuff here when we Pig ánh what do you see well نیچر انوائرمنٹ کیا چیزیں قدرتی جو فضائے وہ اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں جتنی بھی لیونگ تنگ اور نال لیونگ تنگ یعنی جاندار اور بے جان اشیاء جو بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو ارت کے اندر جو پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے موسم اور فضائے جو ہے اس کی جو ایک کنڈیشن مختلف کنڈیشن ہوتی ہیں وہ ہو گئی پھر اس کے بعد فیزیکل انوائرمنٹ کیا چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے ہماری دنیا جس چیز سے بنی ہے جس مٹیریل سے بنا ہے دنیا جو ہے مختلف مٹیریل اس میں موجود ہے ایک چیز یہ ہو گئی دوسری بات ہے کہ ہیومن کا بیہیویر کیسا ہے ہیومن ایکٹیویٹی اور اس کے فیور میں کونسی چیز جاری ہے اور کونسی چیز اس کے جو ہے اگینج جاری ہے یہ سب کے سب فیزیکل انوائرمنٹ کے اندر شامل ہے ویدر کیا ہے ایک کسی جگہ کا جو ہے مقصود موسم اس کا جو ہے اس کے ہیٹ ہو گیا یعنی گرمی سردی ہو گئی خوشکی ہو گئی سورج کی روشنی ہو گئی اور جناب دھوپ ہو گیا اسی طرح بارشیں وغیرہ یہ سب چیز ہیں اسی طرح جو ہے ویدر جو ہے اگر یہ مستقل کسی ایریا کا ایک مستقل اگر اس کی سٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کلائمیٹ کہتے ہیں ایک لمبے عرصے کیلئے جو چیز مطلب نظر آتی جو ویدر جو ہے جیسا ایک ایریا کے اندر جو ویدر ہے وہ ہنڈرڈ ڈیئرز کا ہے تو وہ در اکیت کیا اس کا کلائمیٹ ہے نیچرلل فیزیکل نیچرلنورمنٹ اور فیزیکلنورمنٹ فیزیکلنورمنٹ فردہ دیوائی انترے ہیں فلورا نیچرل ویگیٹیشن آہ تم باپا شاہ ہے کہ فونا آنیمل لائف اچھا فلورا اس کیٹیگری میں جو ہے آپ کیوں سمجھے کہ جتنے بھی پلانٹ سے وہ سب آگے ہیں فونا آنیمل لائف ریلیف لائک جیسا پلین ہو گیا ارث کا جو فیزیکل شیپ جو ہے وہ مطلب جیسا کہیں پہ ریور ہے کہیں پہ پلین ہے کہیں پہ پلیچو ہے یہ سب کے سب ریلیف کے اندر شامل ہوتے ہیں پہ 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 پ اس کے لئے فونہ نمی ریلیف ریلیف سر فیس فیچرز آپ پر ریجن آپ دا ارث یہ سیمپل دیفنیشن ہے فلورا کے فلورا میں وہ سارے کے سارے جو پلانٹ لائف ہیں پودے ہیں کسی مخصوص علاقے کے ہوں پرٹیکلر ریجن یا مخصوص ٹائم میں وہ پائے جاتے ہیں تو وہ فلورا کے لاتے ہیں اور what is فونہ فونہ جتنے بھی وہ انیملز ہیں وہ ایک مخصوص کسی علاقے کے اندر پائے جاتے ہیں یا مخصوص کسی ٹائم میں ابھی جو مخصوص علاقے یا مخصوص ٹائم کی جو بات ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا انیملز میں ڈائناسورس ڈائناسورس جتنے بھی ہیں وہ ایک زمانے میں موجود تھے لیکن اب نہیں ایک پارٹیکلر پیریڈ میں وہ موجود تھے اس طرح جو ہے پلانٹ اسپیشیز کے اندر بھی ایسے اسپیشیز پہلے موجود تھے جو اب نہیں اس طرح ایسا پاسبل مطلب ہے تو جناب یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اس میں انکلوڈ ہوں گے فلورا میں اور فونہ کے اندر جو ہے وہ تمام ہیوانات جو کبھی تھے اور کسی علاقے کے اندر مخصوص علاقے میں یہ موجود ہیں تو یہ دونوں کے دونوں مطلب فونہ کے اندر شامل ہوں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جناب سرفیز فیچر آف ریجن آف دا ارٹ تو یہ مختلف ہو سکتا ہے جیسا پاکستان میں جو ہے ہر قسم کو فیچر موجود ہیں پاکستان میں ماؤنٹینز ہیں پاکستان میں پلین ایریاز ہیں پاکستان میں پلیچو ہے پاکستان میں ریور ہے پاکستان میں اوشن ہے تو مختلف چیزیں موجود ہیں فلورا جو ہے اس کو مگر فیزیکل انوارمنٹ میں فلورا جو ہے اس کو مزید اگر تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں چند چیزیں نظر آتی ہیں فورسٹ فلورا ٹیوائیڈ انٹو فورسٹ گریس لینگ دن ڈیزٹ ویڈیٹیشن تم فلورا م그래서 مرحض کو ٹی مجرد فورسٹ برسلان گریس وی nova موسیقی 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 تھر کا جو سہرہ ہے وہ ہوت ڈیزرٹ میں شمار ہوتا ہے تو یہ بیسک فیچرز ہیں اور فلورا کی ہے نا فرزر ڈیویجن ہے اب فونا کی بات کر لیتے ہیں ہمیں آل آنیمل لائف اس میں تین قسم کے جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہر بیورس دوسرا کارنیورس تیسرا اومنیورس اب ہر بیورس میں جو ہے وہ اینیملز ہیں جو کہ جس سے ڈیپینڈ کرتے ہیں آدھر پلانٹس پر مطلب جو ان کی جو فوڈ ڈیپینڈنسی ہے اسے ویسے دوسرے پلانٹس کے پر ہے یعنی وہ پودے وغیرہ کھا کے اپنا گزارہ کرتے ہیں اور جو کارنیورس کارنیورس کی اگزمپل یہ سامنے موجود ہے یہ ہر بیورس کے اور یہ کارنیورس کی اگزمپل ہے کہ کارنیورس میں جیسا لائن ہو گیا یہ جیسا ٹائیکر ہو گیا یہ سارے کے سارے ایسے جانور ہیں جو دوسرے جانوروں کے گوشت پر ان کا گزارہ ہوتا ہے اور ہر بیورس میں ایک سمجھ لے کہ گوٹ کاؤ اور مطلب ایسے جانور اور بے شمار آپ کو مل جائیں گے کہ جو صرف اور صرف پودے وغیرہ کھاتے ہیں اپنا گزارہ کرتے ہیں وہ اومنیورس اومنیورس وہ جانور ہیں جو دونوں چیزیں کھا سکتے ہیں یعنی کہ وہ حرب کو بھی استعمال کر لیتے ہیں پودوں کو بھی اپنے غزہ میں شامل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ گوشت اور بھی ہیں یعنی میٹ کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ اومنیورس کہلاتے ہیں جیسا ماؤس ہو گیا یا خرو جو ہے اس کی بیسٹ اگزامپل سے ریلیف فیزیکل کے اندر ایک اور چیزہ رہتی جناب ریلیف ریلیف فردہ ڈیوائیڈ ٹو پلین پلین کو مردو میں کہتے ہیں میدانی علاقے پلیچو ستہ مرتفہ پھر اسی طرح ڈیزرڈ سہرہ پھر اس کے بعد مانٹ پھر اسی کی درمیان میں جو وارٹر ریسورس سے وہ ایک آپ کا پورا ایک الگ ٹاپک ہے اس کا تو وہ جو ہے ایک اپورا اس کا کیونکہ انہی پلیچو ماؤنٹین پلین اور ڈیزرڈ میں جنک وارٹر کی بھی ایک اپنی ایک حیثیت ہے فریش وارٹر چاہے کی پایا جاتا ہے اور پوری کائنات کے اندر سالٹیش وارٹر پہا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک مطلب کردار ہے اور پوری کائنات کے اندر سالٹیش وارٹر پہا جاتا ہے اور پوری کائنات کے اندر سالٹیش وارٹر پہا جاتا ہے کہ اس میں پلین ایریا میدانی علاقے ہو گئے ڈیزرڈ سہرہ ہو گئے پھر سی طرح جو ہے آپ کے ماؤنٹینز ہو گئے یہ سب کے سب ریلیف کے اندر انکلوڈ ہوں گے بہترین کائنات کے اندر سالٹیش وارٹر پہا جاتا ہے بہترین کائنات میں کیا کیا چیز ہے انکلوڈ ہے ایر پریشور ہو گیا ایر ٹیمپریچر ہے وینڈ ہے ہمیڈی اور پرسیپیٹیشن بہتر کیا چیز ہے ڈ Löڈیزر رہنڈ ہے laptop ڈ مٹ پیرP ڈ مٹ ڈا دل air pressure the that pressure is called atmospheric pressure or air pressure it is the force existed on the surface by the air above it as gravity pull it to the earth ویڈر کا جیس میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ atmosphere کا جو ہے اس میں جتنی بھی چیزیں وہ سب انکلوڈ ہوتی ہیں جس میں temperature ہو گیا air pressure ہو گیا wind ہو گیا ہواے ہو گئیں پھر اس کے بعد اس طرح جو ہے مختلف چیزیں ہو گئیں تو wind کی example اگر ہم دیکھتے ہیں wind is the movement of air caused by the uneven heating of the earth by the sun and the earth's own rotation wind جو ہے یہ اس وجہ سے بنتا جب مطلب جو آرد کی جو موونگ بھی اس کا ایک حصہ ہے جب یہ صورت کے گر جو ہے آرد کی نوٹیشن ہوتی ہے تو بھی جو ہے نا wind جو ہے تیجی سے مطلب بنتا ہے اور یہ اس کا رینج جو ہے ہے لائٹ بریز تو نیچل حیزر ڈس این سچ از لائکا ہاریکین اور ٹرنیڈو یعنی اس کے جو ہے مطلب رینج آ کر دیکھے جائیں تو اس میں بلکل جو ہلکی ہلکی ہوا ہیں جو چلتی ہیں اس کا ہم اردو میں کہتے ہیں بادی سبا ہلکی ہوا جو چلتی ہے بلکل لائٹ کسیم کی جو بریز ہوتا وہ بلکل ہے اور اس طرح کی بھی ہوا ہے یہ دونوں ہوا کی کنڈیشن ہے جب یہ ہلکی چل رہی ہوتی ہے تو یہ اس کی صورتحال یہ ہے اور جب طوفانی صورت افتیار کرتی ہے تو اس کی صورتحال ہمیڈیٹی 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 is the amount of water paper in the air ہوا میں موجود نمی کو جو ہے ہمیڈیٹی کہتے ہیں ہر علاقے کے اندر مختلف ہمیڈیٹی ہوتی ہے پرسیپیٹیشن پرسیپیٹیشن کیا ہے پرسیپیٹیشن پرسیپیٹیشن کیا ہے ایکچھلی پرسیپیٹیشن is any liquid or frozen water that forms in the atmosphere and fall back to the earth it comes in many forms like rain sleet and snow تو پرسیپیٹیشن آپ یہ سمجھے کہ جو یہ بارشیں ہو گئیں اور جو یہ سنو فال ہوتا ہے یہ اس کو جو ہے مطلب پرسیپیٹیشن کہتے ہیں اگر یہ liquid کے فارم میں ہو تو یہ جیسا 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 رین میں ہو رہا ہے یا سلیٹ ہے جو اس میں اور اگر جو ہے یہ برباری کی شکل میں ہو رہا ہے پرسیپیٹیشن تو یہ frozen ہوتا ہے تو اس کی دو کسمیں ہو گئیں ایک رین ہو گیا اور ایک سنو فال ہو گیا یہ دو اس کے کسمیں ہیں built environment کی بات کرتے ہیں جو انسان خود جو ہے اس کو بناتا ہے انسان کیا کیا چیزیں خود بناتا ہے اس میں کہا رہی جاتا ہے کہ belief پھر اس کے بعد religion مذہب ہو گئے پھر heritage جو اس کو مطلب اپنے فور فادر کے طرف سے ایک چیز ملتی ہے باپ دادوں کے طرف سے جو رسم اور رواج ہوتے وہ سپرسٹیشیز بھی ہوتا ہے ہیومن وہمی بھی ہوتا ہے تو مختلف قسم کے توہم پرسٹی سپرسٹیشیز یہ بھی ہوتا ہے یہ ہیومن کا بنایا ہوا ہے تو اس نے اس کو built environment کہتے ہیں اچھا پھر اسی طرح infrastructure ہے پھر اسی طرح cultivation اور کیٹ ہو گیا پھر اسی طرح goods and appliance infrastructure میں جتنی بھی بیلڈنگز ہو گئیں اور جتنی بھی road ہو گئی سڑک ہو گئے یہ سب کے سب جو ہے یہ آج سمجھنے کے اس میں شامل ہے infrastructure میں اچھا cultivation اور کیٹ کیا ہے یہ مطلب جو cultivate کرتا ہے ہیومن جیسا crops ہوگانے کے لیے cultivation ایک تو یہ کرتا ہے crops ہوگاتا ہے different crops ہو گئے جیسا کپاس ہو گیا cotton ہو گیا رائس چاول ہو گیا اور food crops ہو گیا اور اسی طرح industrial crops ہے پھر cash crops ہے تو یہ مختلف قسم کے crops جو ہگا رہے ہوتے ہیں فصلیں ہگانا جو ہوتی ہیں اس کو cultivation فیشن کہتے ہیں جبکہ اورکیٹ کیا اورکیٹ مین گارڈننگ جو مطلب ہیومن جو مختلف قسم کے باغات جو ہوا رہا ہوتا ہے وہ ایک اورکیٹ کے اندر شامل ہیں گوڈز اور اپلائنس یہ وہ چیزیں شامل ہو گئیں کہ جو ہیومن جو ہے اس کو خود مختلف اجازات کرتا ہے جیسا گوڈز اور اپلائنس میں بہت ساری چیزیں آگئیں جیسا آپ کے جتنی بھی all kind of مشینریز ہو گئیں وہ سب کے سر جو مطلب جیسا جوسر ہے گرائنڈر ہے اور یہ آپ کے مختلف مختلف قسم کے جو ہے electronic goods ہیں پھر اس طرح مختلف قسم کے electronic appliance جیسا اے سی ہو گیا مختلف چیزیں ہیں جو ماحول کے اوپر اپنا اثرات ڈالتی ہیں تو وہ جتنی کی سب چیزیں نہیں یہ چکے آہ اس بیل بائی ہیومن تو دیکھ سوائے اس انکلوڈین بیلڈ انوائرومنٹ کلچرل انوائرومنٹ کا بہت بڑا حصہ ہے بیلڈ انوائرومنٹ اور بیلڈ انوائرومنٹ میں انفرسٹرکچر ہو گیا کلٹیویشن اور کیٹ ہو گیا فوڈز ان اپلائنس ہو گیا اور اس کے علاوہ بری بی یعنی انسانوں کا یقین ہو گیا ریلیجن انسانوں کا مضب ہو گیا ہائیٹیج جو اس کو آہ کلٹیویشن کے طور پر ملا ہے اور سپرسٹیشیس کلٹیوکر کیا ہے کنسسٹ آفا مین میرے تھیگرین بیلڈ انوائرومنٹ جوارفی کلچہ چھوٹای نیمانی گلی با در ملاز کی جلد ملازن 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 تکیسی سراؤنگی تک پیشونی کے ساتھ شخصیبی طرح اگری ملازن 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 پیشید بلیپس بلیپس میں ایک چیز ہو گئے ہیریٹیج ہیریٹیج آہ مطلب کلچرل ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں کہ جو ورثے کے طور پر ایک چیز ثقافت جو مل جاتی ہے رہن سہین کا طریقہ جو انسانوں کو ملتا ہے وہ کہلاتا ہیریٹیج سیلف امپوز لیمیٹیشن اس میں کہیں کہیں انسان خود جو ہے ایک لیمیٹیشن بیدا کر دیتا ہے ہیریٹیج کے اندر ہی کلچر کے اندر ایک چیز سیلف امپوز لیمیٹیشن ہوتا ہے کہ وہ خود ایک چیز جو ہے ایک کلچر میں منع ہے ایک چیز کلچر کے اندر کسی کلچر میں وہ آن ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو مشرقی قوم ہیں ان کے اندر شرم ہیا ہے تو لہٰذا ان کا ایک الگ کلچر ہے اور وہ سیلف امپوز کے وجہ سے ہے کہ اس کو خود اپنے اختیاری طور پر جو ہے اس کے ایک لیمیٹیشن مقرر کر دی گئی ہے کہ بھئی یہ کہنا مطلب چیز ہے اور اگر آپ یورپین کلچر کو دیکھیں تو وہ ایک کھلاڈولا ماحول ہے ان کے اندر وہ بہت سارے جو ہے جو چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں بہت بری سمجھی آتی ہیں معیوب سمجھی آتی ہیں وہ ان کے ہاں پر امپوز ہوتی ہے تو یہ سیلف امپوزیشن جو ہے نا جو اس کا سیلف امپوزیشن جو جو ہے یہ ہیریٹیج کے اندر ہوتا ہے اچھا ہیریٹیج ایڈاپٹڈ ویلیوز مطلب بہت سارے ایسے اقدار ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے ہیومن جو ہے اپنے ورثے کے طور پر ملتا ہے جیسا ہم سنتے ہیں کہ بھئی باپ دادے کے طرف سے یہ چیزیں آئیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا اڈاپٹڈ ویلیوز ہیں تو جس طرح انسان کے فیزیکل جو ہے پیچرز ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کے پیرنٹ سے اسی طرح جو ہے اس کے کلچر سے بھی جو ہے بہت سارے چیزیں اڈاپٹڈ مطلب اڈاپٹ کی جاتی ہے جیسا ہمارے ہاں بھئی چونکہ ایک اسلامی کلچر ہے تو ہم اسلامی ویلیوز کو اڈاپٹ کرتے ہیں سارے اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں گے جبکہ اڈاپٹڈ ویلیو جو ہے مختلف علاقے کے مختلف ہوتے ہیں اگر یورپ میں چلے جائے آپ یا امریکہ میں چلے جائے تو اس کے بالکل اگنز آپ کو چیز نظر آئے گی ایک چیز آپ کے ہاں جو ہے وہ مطلب اس کا کھانا پینا بالکل درست ہے آپ کے نزدیک وہ چیز بالکل حلال ہے اور مطلب اس کو آپ کھا پی سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جو آپ کے اسلام اقارڈنگ ٹو یور ریلیجن مطلب وہ چیز بالکل سختی سے منع ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ جو الگ کلچر ہے کسی اور کلچر میں اگر آپ جائیں گے تو وہ چیز ان کے لیے وہ لازمی جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں جیسا وائن ہے وائن ہمارے ہاں جو ہے مطلب اسلام کے اندر سختی سے حرام ہے شراب جو ہے لیکن یہی چیز آپ یورپ میں جا کے دیکھیں تو یورپ کے اندر جو ہے وہ اس کو پینا مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کے یہاں بالکل صحیح ہے اس کو وہ کیتے ہیں ان لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ ایڈاپٹیڈ وائلیوز ہوتی ہیں مطلب سیلو ایم پوزیشن کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ جناب یہ ایڈاپٹیڈ چونکہ یہ وائلیوز پہلے سے سکھائی گئی ہیں تو لہذا اس کو ایڈاپ کرتا ہے کلچر کے اندر یہ موجود ہوتا ہے یہ ہیڈیٹیج کے اندر شامل ہیں اچھا کچھ وائلیوز اللوجیکل ہیں جس کی کوئی لاجک نہیں جیسا ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے وائلیوز ہیں جس کو ہم کرتے ہیں لیکن جناب اس کے لاجک نہیں اچھا یورپین معاشرے میں بھی آپ دیکھ رہے ہو تو اللوجیکل وائلیوز آپ کو بہت مل جائیں جیسا نمبر تھرٹین ہے تھرٹین نمبر کو اور نمبر تھری اور نمبر تھرٹین کو مطلب وہاں پر ان لوگ مطلب کنسیڈر کرتے ہیں کہ بہت خراب ایک بہت منحوس سمجھا ہوتا ہے اچھا یہی چیز ہے نا ہمارے ہاں مطلب اس قوم اتنا وہ نہیں کرتے ہمارے ہاں اللوجیکل وائلیوز اور ہیں ہمارے جو ہے اگر ہم پاکستانی معاشرے کے اندر ہم دیکھیں اللوجیکل وائلیوز کی ڈھیر ہے کہ جناب وہ کالی بھی لی چونکہ رستہ کو کٹ کے چلے گئی تو لہذا جو ہے اب یہ مطلب اس راستے کو تبدیل کر کے آپ جائیں کیونکہ کالی بھی لی نے رستہ کٹ لیا تو لہذا آپ کوئی غلط ہو جائے گا اور جناب بائیں آپ کھڑک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی مطلب صحیح آج صحیح دن نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی غلط چیز ہونے والی ہے آپ مطلب پریپیر ہو جائیں اب یہ چیزیں اللوجیکل وائلیوز ہیں ایسے اقدار ہیں جس کی کوئی ہے نا لوجیک نہیں ہے جس کی کوئی کیونکہ باپ دادہ جو ہے اس کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے ورسے کے اندر آ رہے ہیں فادر نے مطلب اس چیز کو دیکھا اور پھر اس کے بعد گینڈ فادر سے اس نے یہ چیز لی پھر اس نے اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں ٹرانسفر کر دی یہ ہیریٹیج کا کلچرل ہیریٹیج کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ یہ مطلب آپ کو ملے گا ہر مارچرے کے اندر ہے ہر سوسائٹی میں ہیں چاہے آپ یورپ میں چلے جائیں چاہے آپ امارکہ میں چلے جائیں چاہے آپ ہے نا پاکستان کی کسی بھی حصہ میں چلے جائیں ہر جگہ یہ اللوجیکل وائلیوز ملیں تو ان سب کو ملا کے جو چیز بنتی ہے وہ بن جاتی ہیں کیا چی جناب ہیریٹیج اور ہیریٹیج کس کا حصہ ہے بلیف کا حصہ ہے یقین کا حصہ ہے تو یہ سب کے سب بلیف اور اس میں ایک چیز ریلیجن بھی ہے مذہب بھی ہے مختلف علاقوں کے اندر مختلف ریجن کے اندر مختلف ریلیجن ہوتا ہے مختلف خطوں میں مختلف مذہب ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ایک ہی خطے میں کئی سارے مذہب ہوتے ہیں سم ٹائم ایٹیس پوسیبل کے ڈیفرن ریلیجن اگزیسٹن آہ پارٹیکولر ایریہ یعنی ون ایریہ ایک ہی ایریہ کے اندر آپ کو مختلف مذہب کے ماننے والے آپ کو من جائیں گے تو ان کا یہ جو ہے نا یہ بھی بلیف کے اندر شامل رہی ہے سب کے سب جو ہے کس کا حصہ ہے کلچرل انوارمنٹ کا حصہ ہے اور پارٹ آف کلچرل انوارمنٹ مطلب اس کا ایک سٹرونگ وہ ہے اس کے بغیر سمجھ لے کہ کلچر مطلب پورا بن نہیں سکتا کلچر کا ایک حصہ ہے اور اس میں جو ہے جو بلٹ انوارمنٹ میں جو ہے جیسا کہ اس میں بتایا آپ کو مہینے کے اس میں جیسا انفرائی سٹرکچر ہو گیا پھر اس کے ذریعے علاوہ ایگری کلچر ہے جس وہ اورکیٹ وغیرہ ہو گئے اور ایگری کلچر ہو گیا یہ سب کے سب چیزیں بھی اس میں شامل ہیں یہ سب ملا کے جو ہے آپ یہ سمجھے کہ کلچرل انوارمنٹ بنتا ہے تو یہ جو ہے ایک انسانی آپ سمجھ لے کہ جو ہے زندگی کا ایک اہم جز ہے جس میں وہ نیچرل انوارمنٹ سے بھی فیس کر رہا ہوتا ہے اور فیزیکل انوارمنٹ سے بھی فیس کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں کلچرل انوارمنٹ کو بھی فیس کر رہا ہوتا ہے اپنے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے اندر ڈیفرنٹ کمرشل ایکٹیوٹیز میں اس کو یہ فیس کرتا رہتا ہے اس کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے اور اس لیے کہ ڈیفرن ریجن کے اندر ڈیفرن جو ہے نومس اینڈ ویلیوز ہیں موجود ہیں مختلف خطوں کے اندر مختلف جو ہے ان کے اپنے روایتیں ہیں جن کو وہ مطلب جس کو وہ بہت عزیز رکھتے ہیں اور جس کو وہ اپنے روایتوں کو توڑنے نہیں دیتے تو امید کرتا ہوں طلبہ اسٹوڈنٹس آپ آپ ہے نا اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جانتا ہوں شکریہ شکریہ شکریہ